آتا آپ دوستو شہر حدراباد وہ شہر ہے جسے امن کا گہوارہ کہا جاتا ہے حدراباد اپنی گنگا جمنی تہذیب کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے اور دنیا بھر کے لوگ شہر حدراباد میں جب آتے ہیں تو حدراباد میں یہاں کے لوگوں کو آپس میں محبت بھائی چارگی کے ساتھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں لیکن ایسے شہر میں بھی کچھ گندی سونچ رکھنے والے ایسے زہریلے لوگ بھی موجود ہیں جو چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں کے لوگ خوشحالی کے ساتھ رہیں یہاں کے لوگ آپس میں میل جول بڑھائیں تعلقات بڑھائیں اور ایک دوسرے سے دوستی کریں خبر شہر حدراباد کے رامپوٹ علاقے سے جہاں پر ایڈن باکھ جو ایڈن گارڈن کے بلکل قریب آتا ہے وہاں پر ایک بیلڈنگ کا کنسٹرکشن چل رہا تھا اس بیلڈنگ کے کنسٹرکشن پر ایک پوسٹر لگایا گیا فلیٹس فارسل لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے نیچے کیا لکھا گیا اس کے نیچے لکھا گیا فلیٹس اونلی فارجین کمیونٹی یعنی کہ ایک ہی قوم کے لوگوں کو فلیٹس دیے جائیں گے دوسرے قوم کے لوگوں کو فلیٹس نہیں دیے جائیں گے چاہے وہ سکھ ہوں عیسائی ہوں یا پھر وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں اب کیونکہ کنکوٹی جو علاقہ ہے اور یہ رامپورٹ جو علاقہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر آبادی ہم مسلمانوں کی ہے زیادہ تر آبادی مسلم ڈومینیشن والا علاقہ ہے اور جس چخص کے پاس سے اس ساونجین نامی بیلڈر نے پروپرٹی خریدی ہے وہ خود بھی ایک مسلمان ہے انہیں مسلمانوں کے پاس سے پروپرٹی خریدنا اور پھر یہ کہنا کہ ہم تمہیں فلیٹس نہیں بیچیں گے اس بات سے آپ ان کے دنوں میں بسے ہوئے زہر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ لوگ اور ہیدر آباد میں کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا کرنا چاہتے ہیں بہرحال ٹاپک یہاں سے نکلی ہے لیکن میں اس بیلڈنگ کے مطالق آپ کو بتا دوں کہ ریاض احمد خان نامی ایک شخص نے اس بیلڈنگ کے اوپر جی ایچ ایم سی میں ایک آر ٹی آئی فائل کی تھی اس آر ٹی آئی میں صاف طور پر جی ایچ ایم سی نے بتا دیا کہ اس کی جو بیلڈنگ ہے جس کا پرمیشن اس نے لیا ہی نہیں ہے ویتاوٹ اینی پرمیشن اس نے بیلڈنگ کے سلاپس لگا دیے اس نے بیلڈنگ کو کھڑا کر دیا ہے لیکن اس نے جی ایچ ایم سی سے کوئی پرمیشن نہیں لی اس بیلڈنگ کا نمبر آپ جو دو نمبر ہوتا ہے وہ سن لے فور ڈیش ون ڈیش سکس آبلک بی آبلک ٹین اور آبلک ون ایڈن گارڈن روڈ رام کوٹ تو اس کے خلاف جی ایم سی سے آر ٹی آئی ملنے کے بعد ریاض احمد خان کوٹ سے روجی ہوتے ہیں کوٹ میں ریٹ پیڈیشن دالتے ہیں ریٹ پیڈیشن نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں 39862 آبلک ٹو زیرو ڈبل ٹو 39862 آبلک ٹو زیرو ڈبل ٹو کوٹ کا آرڈر بھی آ جاتا ہے کوٹ جی ایچ ایم سی کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ چھے ہفتے کے اندر ہی اس اللیگل کنسٹرکشن کے خلاف کاروائی کی جائے اور اس کی بیلڈنگ کو جو قانون کے ذریعے جو بھی قانون میں اس کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے آئی پی سی سیکشنز ہیں وہ سیکشنز لگائیں اور اگر قانون اجازت دے تو بیلڈنگ کو بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیمولیش کر دیا جائے گا ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دیا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کے کاروائی کریں ہاں انہیں نوٹیز ضرور صرف کی جائے ریاض احمد خان پھر جی ایچ ایم سی کو ایک نوٹیز دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ ریٹ پیٹیشن ہمارے پاس یہ آ چکا ہے چھے ہفتے کا وقت ہے آپ دیکھ لیں آپ کاروائی کر لیں برحال دوستو ہائی کورٹ کے اس آرڈر کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیونکہ انتیس اکٹوبر کو کورٹ کا آرڈر آیا تھا اور آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً بیس نومبر ہے یعنی کہ بیس دن کا وقت ہو چکا ہے دو تین ہفتے تقریباً نکل چکے ہیں ابھی تک بھی جی ایم سی کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہو سکتا آنے والے وقت میں کی جائے گی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہیدر آباد کے ماحول کو خراب کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے کیا ان لوگوں کے خلاف سیڈیشن چارجس نہیں لگنے چاہیے کیا ان لوگوں کے خلاف ون پفٹی تری ہے اور دوسری آئی پی سی دھارہ ہیں جو ایسی دھارہ ہیں جو مذہب اور ذات پات کے بنیاد پر بانٹنے کا کام کرتی ہیں ان آئی پی سی سیکشنز کے تحت کیا اس ساون جین کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو بکنے ہی کیا جانا چاہیے یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں ہیدر آباد پر ہر اس فرد سے پوچھتا ہوں جو شہر ہیدر آباد میں اپنے دیگر تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ محبت خلوص اور پیار کے ساتھ رہتے آئے ہیں ہم ایدر آباد میں کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بستی میں کچھ ہندو مکانات ہوتے ہیں اور بہت پیار سے رہتے ہیں کچھ ہندو بستیوں میں مسلمانوں کے مکانات ہیں اور بہت پیار و محبت سے رہ رہے ہیں اور ایسے ماحول کو خراب کرنے والوں کے خلاف پولیس کیا کاروائی کرتی ہے یہ دیکھنا ضروری ہوگا بینرز ہم نے آپ کو دکھائے ہیں ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے پر پولیس کیا کاروائی کرتی ہے